آپ لوگوں نے مالک خریدنا بند کیا کوئی شرٹ خریتا تھا کوئی پینٹ خریتا تھا کوئی جھوٹا خریتا تھا آپ نے بند کیا جیسے ہی آپ نے مالک خریدنا بند کیا ہندوستان کی فیکٹریوں نے مالک بنانا بند کیا جیسے ہی ہندوستان کی فیکٹریوں نے مالک بنانا بند کیا فیکٹریوں کے مالک نے یوگاوں سے کہا دیکھئے اب آپ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیکٹری بند ہے بیروزگاری بڑی پیتالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری آج ہے ہندوستان میں چوکیدار کا کام ستائیس ہزار یوگاؤں چوبیس گھنٹے میں ہر چوبیس گھنٹے اگر آپ آج سبح دیکھیں اور پھر کل سبح دیکھیں گھڑی کو چوبیس گھنٹے کے اندر ہندوستان میں ستائیس ہزار یوگاؤں نے روزگار ہویا ہیا ہر چوبیس گھنٹے نریند موڈی نے کہا دو کروڑ یوگاؤں دھوگا الٹا ستائیس ہزار چوبیس گھنٹے میں کھوتے ہیں اب ہم نیا یوگاؤں لاغو کریں گے جیسے ہی آپ کے جیب میں پیسہ جائے گا بینک اکاؤںٹ میں جیسے ہی پیسہ جائے گا چھ ہزار روپے پانچ کروڑ لوگوں کے بینک اکاؤںٹ میں بہتر ہزار روپے سال کے آپ لوگ مال کھریدنا شروع کروگے کوئی شرٹ کھریدے گا کوئی پینٹ کھریدے گا جوتا کھریدے گا کوئی ٹی شرٹ کھریدے گا کوئی چشمہ کھریدے گا کوئی کیامرہ کھریدے گا جو بھی آپ کھریدیں گے جیسے ہی آپ مال کھریدنا شروع کروگے ہندوستان کی فیکٹریہ مال بنانا شروع کریں گے جیسے ہی فیکٹریہ چالو ہوں گی ہندوستان کے کروئے یوگاؤں کو ان فیکٹریوں میں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا تلوہی کا امیٹھی کا رائی بریلی کا اتر پردیش کا ہندوستان کا فائدہ ہوگا یہ ہے نیای یوجنہ کے پیچھے سوچ تھوڑا سمیں یوان کو ڈائریکٹ میسیج دینا چاہتا ہوں نریندر موڈی نے کہا دو کروڑ یوان کو سال میں روزگار آپ مجھے جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں مگر میں آپ کو امیٹھی کے رائی بریلی اتر پردیش تلوہی سب کے یوان کو کہنا چاہتا ہوں 22 لاکھ سرکاری نوکریہ آج کھالی میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ سال کے اندر یہ جو 22 لاکھ نوکریہ کھالی پڑی ہیں ان کو میں بھر کے دے دوں گا اگلے سال 10 لاکھ یوان کو پورے ہندوستان میں پنچائتوں میں روزگار دیا جا سکتا ہے 10 لاکھ یوان کو پنچائتوں میں کانگریس پارٹی روزگار دے دے گی آخری بار تلوہی کا یوان اتر پردیش کا یوان بزنس چالو کرنا چاہتا ہے دھندہ کرنا چاہتا ہے مگر جب بھی آپ بزنس چالو کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ کو سرکاری دپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے ایک دپارٹمنٹ میں نہیں پندرہ بیس دپارٹمنٹ جہاں بھی جاؤ بھئیہ پرمیشن کی ضرورت پرمیشمن مانگتے ہو کہتے ہیں بھئیہ ادھر آؤ پرمیشن پرمیشن سے پہلے بھئیہ رشوت دو ایک کے بعد ایک دپارٹمنٹ میں تلوی کے یوان کو رشوت دینی پڑتی ہیں پتہ لگتا ہے بزنس چلانے والا پیسہ پورا پرمیشن لینے میں چلا جاتا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ تلوی کا یوان ہندوستان کے لئے روزگار پیدا کرے ہم چاہتے ہیں کہ تلوی کا یوان چھوٹا بزنس چالو کرے ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے بینک کا پیسہ آنی لمحانی کے جیب میں نہ جائے تلوی کے یوان کے بینک اکاؤنٹ پہ جائے تو ہم نے ایک نیا خانون بنایا ہے دوہزار انیس کے چناؤ جیتنے کے بعد کسی بھی یوان کو بزنس چالو کرنے کے لئے کوئی بھی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تین سال کوئی پرمیشن مطلق آپ اپنا بزنس چالو کرو دندہ کرو تین سال بعد جب آپ کے پاس دس پندرہ بیس لوگ کام کریں تب آپ جاؤ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کہو میرا بزنس ہے تیس چالیس لوگ میرے لئے کام کرتے ہیں اب پیسہ بند رہا ہے اب آپ مجھے پرمیشن دو کسانوں کو میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور اس سے تلوئی کے کسانوں کو فائدہ ہوگا نریندر موڈی جی نے کرزم آف نہیں کیا بیما کا پیسہ آپ سے چھین کے دس ہزار کرو روپے انہی چوروں کو دیئے انہی لنبانی کو ڈسٹرٹ پکڑا رکھے جمو کشمیر کا پورا کا پورا بیما انہی لنبانی کو دے رکھا تھا ہم نے پکڑا کسان کا ایک روپے کرزم آپ نہیں کر سکتے ان کا پانچ سلاک پچپن ہزار کروڑ روپے مات کر سکتے تو ہم نے نرنے لیا ہے اس سال جب بجٹ پیش ہوگا کانگریز پارٹی جب بجٹ پیش کرے گی ابھی دو تین مہینے میں دو بجٹ پیش ہوگے ایک بجٹ پیش ہوگا نیشنل بجٹ ہندوستان کا بجٹ اور دوسرا بجٹ پیش ہوگا ہندوستان کے کسان کا بجٹ اس میں ہندوستان کے اتر پدیش کے تلوئی کے ہر کسان کو ہم بتا دیں گے اس سال کی شروعات میں بتا دیں گے کہ اس سال آپ کا اتنا کرزم آف ہونے جا رہا ہے آپ کے کھیت کے پاس اس پرکار کی فیکٹری بنے گی تفان آئے گا آندھی آئے گا آپ کو اتنا محافظہ ملے گا ایم ایس پی آپ کی اتنی بڑھائی جائے گی پورا و پورا سال کے شروعات میں کسان بجٹ میں ہندوستان کے تلوئی کے سب کسانوں کو سال کے شروعات میں ہی بتا دیا جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور ایک آخری بات چھو ہمارے کسانوں نے مجھ سے کہی سوال پوچھا مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے کہ دیکھئے عرب پتی کرزہ لیتا ہے ویجی مالی گس ہزار کرو روپے لے گیا لندن میں گھوم رہا ہے پرائیویٹ ہوای جہاز میں اٹھتا ہے دن بھر کھانا کھاتا ہے موج کرتا ہے پارٹی میں جاتا ہے اس کی پوری زندگی موج کی زندگی ہے مگر اگر کسان بیس ہزار روپے لیتا ہے بینک سے اور بیس ہزار روپے واپس نہیں دے پاتا ہے تو اس کسان کو پکڑ کے ڈنڈا مار کے جیل میں ڈال دیتے اور میں بہت سارے کسان سے ملا ان سب نے مجھے یہ بولا ان نے مجھ سے پوچھا کہ یہ صحیح لگتا ہے کہ چور بھار بیٹھے موج کرے اور ایمان نیا یوجنہ کا ذکر راہو گاندی اس وقت کر رہے ہیں میٹھی میں چناوی جن سبا کو سمبودت کر رہے تھے اور بی جے پی پر جم کر نشانہ ساد رہے تھے اگلی خبر کی طرح بڑھتے لوگ سبا چناف کے تیسرے چنرل میں یو پی کی دس لوگ سبا سیٹو پر ووٹ ڈالے جائیں گے اور یو پی میں تیسرے چنرل میں مراداباد سنبل اور بھریلی آولہ بدائیوں ووٹ ڈالے جائیں گے ایٹا مینپوری اور فروز آباد میں بھی 23 اپریل کو مددان ہوگا یو پی کی ان دس سیٹو پر مقابلہ بہت دلچسپ تو ہوگا ہی ساتھ ان دس سیٹو پر جیت حاصل کرنا کافی مشکل بھی مانا جا رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ان پارٹی نے نو سیٹو پر اپنے امیدبار اتارے ہیں جبکہ ایک سیٹ پر بس پا پر مینپوری سے ملائم سنگھ یادو میدان میں ہے روز آباد سے اکشہ یادو بی جی پی کو ٹکر دیتے نظر آئیں گے وہیں رامپور کی سیٹ پر